اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں التا ملیک یوٹیوب افیسل چینل آج ہم بات کریں گے کراچی کے اندر پاکستان سنی تحریک کے مقامی رہنمہ کو جو ہے شہید کیا گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور واقعہ جو شیخ اپورا کے اندر ہوا ہے کہ ملون قادیانیوں کی جانب سے جو ہے تحریک لبائک کے کارکن کو شہید کیا گیا ہے اس پر جو ہے ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب کا جو ہے دبق موقف سامنے آیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور کیا یہ تارگیٹ کلنگ جو اس وقت ہوئی ہیں ان دونوں اور یعنی تحریک لبائک اور پاکستان سنی تحریک سے جن کا تعلق اس پر جو ہے بات کریں گے کیا ایک بار پھر اہل سنت کو جو ہے پاکستان میں تارگیٹ کیا جارہا ہے تھوڑی سی تفصیل سے اس پر بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومن باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈبیک ملتا رہے ہفتے والے دن جو ہے پاکستان سنی تحریک کے مقامی کنوینر 5E سیکٹر کراچی گودرا سے جن کا تعلق محمد یوسف قادری کو جو ہے شہید کیا جاتا ہے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تین موٹر سیکلوں پر سوار نامعلوم دائشت کرتوں نے جو ہے ان پر یہ حملہ کیا اور یہ حملہ جان لیوا ثابت ہوا اور وہ جاندر نہ ہو سکے اس حملے میں اور وہ شہید ہو گئے تو اس پر جو ہے کیونکہ کافی تینوں کے بعد کراچی جو کہ رینجز کے بعد جو آپریشن چر رہا تھا رینجز نے ہمارے سیکیریٹی ایجنسیوں نے پولیس نے جو ہے بے بہا قربانیہ دے کر جو ہے شہر کراچی کا آمن بحال کیا لیکن اب پھر جو ہے نہ دانشتہ یعنی دانشتہ طور پر اور دیشتگار جو کہ کراچی کے اندر جو ہے معروف ہیں جنہوں نے پاکستان سنی تحریک کے سیکڑو کارکنان کو جو ہے شہید بھی کیا ہے اور میرا اشارہ ہے ایم کیو ایم لندن کی جانب جن کا تعلق التاف حسین سے انہوں نے پاکستان سنی تحریک کے کئی کارکنان کو ذمہ داران کو جو ہے یعنی ان کو شہید کرنے میں ان کی جماعت کے کارکنان جو ہیں لوگ ان کے دیشتگرد اس میں شامل تھے ہماری سیکیریٹی ایجنسی ہیں اس بات کی گواہ ہیں ہماری انٹیلیجیس ایجنسی ہیں اس بات کی گواہ ہیں اور پھر جب اپریشن یہ شروع کیا جاتا ہے تو پھر یعنی کراچی کے اندر جو ہے امن آتا ہے اور اب کئی دنوں کے بعد ایسے واقعہ جو ہے کراچی کے اندر ہونا یہ حکومت کی اور انتظامیاں کی اور اس میں جو ہے یہ نا اہلی ہے کہ پھر جو ہے سے لوگ سر اٹھا رہے ہیں اور کراچی کے امن کو جو ہے تہوبالہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح سے ایمکی ایم یعنی یوکے کو جو ہے بحال کرنے کی جو ہے وہ کوششیں بھی آ رہی ہیں یعنی کوششیں بتائی بھی جا رہی ہیں اس کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور یہ حکومت سے مطالبات بھی کیا جا رہا ہے کہ الطاف حسین کو بھی سیاست کرنے دی جائے ان کو بھی جو ہے ان کیا جائے تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور انہیں اطلاعات میں پاکستان سنی تاریخ کے مقامی رہنما کو جو ہے وہ شہید کرنا یہ اس بات کی جو ہے ایک گواہی ہے کہ دہشتگرد گھرو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پھر جو ہے وہ کراچی ان کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں یہ کہوں گا انتظامیاں کو حکومت سندھ کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز انہوں نے ان کے لوگوں نے جو ہے قربانیے دی ہیں انہوں نے شہادتیں یعنی دی ہیں اور اب جو ہے یہ کراچی کا جو آمن تحبالہ وہ کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ محمد یوسف قادری کا جو نمازے وہ جنازہ ہوا ہے اس میں بھی بڑی تداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے اور اس طرح سے پھر پاکستان سنی تحریک کے ایک ذمہ دار کو ٹارگٹ کیا ہے اور یہ حالات بتا رہے ہیں اور یہ جو انڈیکیٹر ہیں یہی ہے کہ پھر کراچی کے اندر جو ہے پاکستان سنی تحریک کو جو پہلے بھی ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے لیکن سنی تحریک میدان میں کھڑی رہی وہ ڈٹ کر کھڑی رہی انہوں نے جھکنے سے انکار کیا انہوں نے بکنے سے انکار کیا اور اس طرح سے جو ہے ان کے کارکنان نے جو ہے حقوق ایل سنت کے حوالے سے وہ قربانیے دی ہیں لازیوال وہ قربانیے دی ہیں جب ہر طرف سے گھٹا ٹھوپ اندھیرہ تھا اور کوئی بھی پرسانی حال نہیں تھا ایل سنت کا اس وقت بھی پاکستان سنی تحریک نے جو ہے اپنا حق کا علم جو ہے وہ بلند کیا اور ان کے لوگوں نے ان کے جو سیکٹر ذمہ داران ہیں ان کے کارکنان ہیں وہ شہید ہوتے رہے اور آپ وہ دیکھیں جو یہ دہشتگرد سب کا یہ گھرو یہ جو تھا انہوں نے جو ہے حکومت کے اندر بھی وہ شامل رہے پھر ایف آئی آریں بھی یعنی انہی پر وہ کٹائی جاتی رہیں پاکستان سنی تحریک کے یعنی لوگوں پر ان کے کارکنان پر شہید بھی کیا جاتا رہا لیکن اقتدار میں تھے اور پھر جب رینجز نے کراچی کو جو ہے سنبھالا اور کراچی کے اندر آپریشن شروع کیا تو رینجز نے جو ہے پھر ان کا بخیے ادھیڑے اور ان کو جو ہے پھر سر کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں میں رہی تھی اور اب پھر جو ہے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھی ان کو الطاف حسین کے حوالے سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے یعنی جو عرباب اقتیار ہیں عرباب اقتدار ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی سیاست کرنے کا حق دیا جانا چاہیے ان کی بھی غلطی ماف ہونی چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ اس شہر کے اندر جو ہے ہزاروں لوگ جو ہے بے گناہ وہ شہید ہوئے ہیں اور وہ کراچی کا جو امن تہوبالہ ہوا اس کو جو ہے یعنی تہوبالہ کرنے میں ایک فیکٹر ان کا بھی بہت وہ بڑا تھا تو اس لیے سوچنا ہے ہمارے عرباب اقتدار میں ہمارے عرباب اقتدار میں کہ کیا پھر کراچی ایک دفعہ پھر سیشن کر دوں کے حوالے جو ہے وہ کیا جائے یا نہ کیا جائے اب یہ سوچنے کا مقام ہمارے اداروں کا ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کا ہمارے جو ادارے ہیں اب ان کو سوچنا ہے کہ کراچی جو ایک یعنی پاکستان کا مواشی حب ہے یہاں پر اس طرح کی جو ہے ایکٹیوٹیز یہ کرنا اور امن و امان کو تہوبالہ کرنا اور سوچنا کے لوگوں کو تارگیٹ کرنا یہ کوئی پاکستان کے لیے ہمارے اداروں کے لیے اور شہر کے لیے اچھا نہیں ہے اور ہم امید وہ کرتے ہیں کہ ان یہ جو قاتل ہیں یہ جو دہشتگرد ہیں ان کی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو جو ہے قانون کے کٹیرے میں جو ہے لے کر آنا چاہیے اب آتے ہیں اپنا دوسرا وہ ٹاپک ہے اور جو شیخ فورا کے اندر جو ہے تحریک لبائک کے کارکون زین علی قادری کی وہ شہادت اور یہ قادیانیوں کی جانب سے اور ان کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے ختم تبوت کا نارا اندگانے پر نارا مستانہ یہ بلند کرنے پر جو ہے ان کو شہید کیا جاتا ہے پھر ان کے جنازے کے اندر جو ہے طریقے لبائک کے سربراد جناب حافظ سعید حسین جدوی صاحب جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں ایک کارکون کے اپنے وہ ان کی جو ہے یعنی اتنی وہ محبت ہے کہ ان کے کارکون کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں شیخ فورا میں اور ہزاروں کی وہ تدات کے اندر جو ہے لوگ وہ شریک ہوتے ہیں پھر اسی حسنہ میں جو ہے شاکر آصف اشرف جلالی صاحب کا جو ہے ایک بیان آیا ہے انہوں نے جو ہے کتاب بھی کیا ہے علماء کے جو ہے وہ کتاب بھی کیا اور اس میں جو ہے انہوں نے حکومت کو متنبع کیا ہے کہ حکومت جو ہے ایسے لوگوں کو لگام ڈالے ایسے لوگوں کو قانون کے کٹیرے میں جو ہے لے کر آیا جائے اگر ملک کے اندر آشکان مصطفیٰ نے اتجاج شروع کر دیا تو پھر کسی کو بھی جو ہے سر چھپانے کی جگہ نہیں کہ ملے گی تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے دبنگ اپنا وہ خطاب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ ختم جبوت کی حوالے سے ناموچر حصالت کی حوالے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں کام کرنے سے نہیں روک سکتی ہے تو اس طرح سے جو ہے اب یہی ہے کہ بھی پنجاب کے اندر اور کراچی کے اندر اہل سنت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور یہ ٹارگٹ کیوں کیا گیا ہے یہ ہمارے اداروں کا کام ہے پولیس کا کام ہے انٹیلیجنس کا کام ہے کہ وہ اس پر وہ توجہ دیں کہ کیا کوئی جانشتہ جو ہے ملک کے حالات وہ خراب تو نہیں کرنا چاہتے کہ اور اس پر جو ہے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اب ان کو جو ہے اس پر وہ سوچنا چاہیے ان پر فور کرنا چاہیے اور یہ حقیق جو ہے سامنے آنے چاہیے کہ کون ان کے پیچھے ہے اور اس کی وجوات کیا ہیں اور کیا یہ پاکستان میں جو ہے افرا سفری وہ پھلانا چاہتے ہیں جو پاکستان کی غالب اکریت ہے ان کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وقت اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت امید ہے کہ آپ کو جو ہے ہمارا یہ گنات وہ پسند آیا ہوگا پاکستان زندہ بات